دوستو امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے پہلے وشوی یدھ کے دوران ارمینیا میں ہوئی دس لاکھ سے زیادہ ہتیاؤں کو ایک بار پھر سے جن سہار کہا ہے اور اس کے لیے اوٹومن ایمپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کو ذمہ دار ٹھیرایا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے آخری دنوں میں ہوئی ان ہتیاؤں کو بائیڈن ایک سال پہلے بھی جن سہار بتا چکے ہیں اور پچھلے سال انہوں نے ارمینیای ریمیمبرنس دے کے موقع پر آپچارک طور پر جن سہار شبد کا استعمال کیا تھا ایسا کرنے والے وہ پہلے امریکی راشت پتی تھے دوستو ترکی کے لیے یہ ایک بہت سمویدن شل مدہ ہے وہ اس دوران لوگوں پر ہوئے اتیچاروں اور ہتیاؤں کی بات سوئی کار تو کرتا ہے لیکن اسے جن سہار ماننے سے انکار کرتا ہے اور ترکی کو اس شبد سے ناراضگی ہے پچھلے سال جب بائیڈن کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا تو ترکی کی ودیش منتری نے اسے سیرے سے خارج کر دیا تھا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں آئیے اب جانتے ہیں کہ انیس سو پندرہ میں آخر کیا ہوا تھا کہ امریکی راشت پتی جو بائیڈن سلطنت عثمانیہ کو ان حتیاؤں کا ذمہ دار مانتے ہیں روسی سینہ سے ہارنے کے بعد اوٹومن ایمپائر کے ترکوں نے اس کے لئے عیسائی ارمینیائی لوگوں پر وشواز گھات کا آروپ لگایا تھا انہوں نے جبرن بڑی سنکھیا میں ارمینیائی لوگوں کو سیریائی ریکستان اور انہی جگہوں پر بھیجنا شروع کر دیا تھا اور امریکہ کا ایسا ماننا ہے کہ اس دوران ان لوگوں پر زیادتیا کی گئی اور انہیں کھانے پینے کا کوئی سامن نہیں دیا گیا اور ہزاروں ارمینیائی لوگوں کو یا تو مار دیا گیا یا تو وہ خود بھکماری کا شکار ہو کر مر گئے اس دوران کتنے ارمینیائی لوگوں کی موت ہوئی اسے لے کر ابھی بھی ویواد جاری ہے اور اس میں ارمینیائی کا کہنا ہے کہ اس دوران پندرہ لاکھ لوگوں کی موت ہوئی تھی حالان کی ترکی کا کہنا ہے کہ اس دوران قریب تین لاکھ لوگوں کی موت ہوئی تھی لیکن دوستوں آپ کو بتا دیں کہ انٹرنیشنل ایسوسییشن آف جینوسائیڈ اسکولرز کے انصار اس دوران مرنے والوں کا آکڑا دس لاکھ سے زیادہ تھا دوستو ترکی اس بات کو مانتا تو ہے کہ اوٹومن ایمپائر کے خاتمے کے دوران لوگوں پر زیادتیاں کی گئی تھی لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عیسائی ارمینیائی لوگوں کو جان پوچھ کر نہیں مارا گیا تھا اور ساتھ ہی ترکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے ورڈ وار کے دوران ہوئی اس گھٹنا میں کئی مسلمان ترکوں کی بھی موت ہوئی تھی دوستو اس پورے مددے پر اور امریکی راشت پتی جو بائیڈن کے اس بیان پر ترکی کے راشت پتی رجب طیب اردگان بہت ہی ناراض ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بینہ کسی ثبوت کے کسی بھی دیش پر الزام لگانا غلط ہے دوستو اس پر آپ کا کیا ماننا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں